مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں دوسرے پارے کی جو ابتداء ہے وہ تحویل قبلہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھا کریں تو اس پہ یہود و نصارہ کی طرف سے بہت زیادہ اعتراضات ہوئے تھے کہ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہی چینج کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی فضیلت بیان کی اور اس پارے میں خاص طور پر بتایا گیا کہ بھئی اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا تو پہلے اللہ نے حکم دیا تمہر نصارہ کی طرف روح کرو تمہر نصارہ کی طرف کر لینا چاہیے اب اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے بیت اللہ کی طرف روح کرو تمہیں تو اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کا حکم مان کے چلنا ہوں جیسے جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے ویسے کرو اے ایمان والا صبر اور نماز سے مدد طلب کرو گہر مسلم کیا کرتے ہیں وہ جب ٹینشن میں اور پریشانیوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاس پریشانیوں سے بچنے کے لیے نفسیاتی ڈاکٹرز یا میڈیسن یا ان کے جو موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں جو ان کو مختلف طریقے اسے گائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی تمہارے پاس تو صبر اور نماز ہے کیسے تم صبر کرو یہ سوچ کے کہ اس کا مجھے آخرت میں بدلہ ملے گا یہ آقوب علیہ السلام پر کتنی پریشانی آئی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پریشانی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اپنے عمال کو دیکھے گا تو بہت نیکیہ ہوں گی وہ کہہ گا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے میرا جو نیکیوں کا ترازو ہے وہ اتنا وزنی کیسے ہو گیا تو اللہ کہیں گے تجھے فلا موقع پر مسئبت پہنچی تھی تو نے صبر کیا پھر مسئبت پہنچی تو نے صبر کیا تو یہ وہ نیکیہ ہیں تو کہے گا کہ کاش میری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی اگر کسی کو لگتا ہے اس کے بدلے میں بھی اس کا گناہ ماف ہوتا ہے تو غیر مسلم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں اس لئے کہ ان کو پتا ہے کہ اس ٹینشن میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ تو ہمیں ملے گا نہیں تو یہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے تو اسی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں وہ جب یہاں پریشانیوں میں آتے ہیں تو پھر خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں مسلمان کو پتا ہے بھئی جو مسئبت بھی آ رہی ہے وہ بخود نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے نعم البدل عطا کریں گے اور دوسری چیز اللہ نے بتائی نماز آپ عبادت میں دل لگائیں اللہ سے راز و نیاز کریں اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں ہم اپنے بڑوں سے کئی دفعہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ بھئی ہمیں جب کوئی غم ہوتا ہے نا تو ہم اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو کم از کم یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنے فائل جو ہے اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے دیکھیں جب کوئی آپ کا کام اٹکا واو کوئی پروژیکٹ آپ نے منظور کروانا ہو کسی ٹھیکے دار نے تو کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی میں نے فائل کو جمع کرا دی ہے جو میرے بس میں تھا وہ ہو گیا ہے تو اب دیکھیں آگے گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے تو یہاں بھی یہی ہے آپ نے حکومت کا اعتماد عام طور پر نہیں کیا جا سکتا کبھی کام بناتی ہے کبھی نہیں بناتی لیکن جب آپ دعا مانگتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنا غم اللہ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں پھر تسلی ہو جاتی ہے جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا اب اللہ جو بھی کرے گا میرے حق میں بہتر ہوگا تو یہ آپشن بھی اللہ تعالی نے صرف مسلمانوں کو دی ہے تب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے جب اسے کوئی غم پہنچتا ہے سبر کرتا ہے تو بھی اللہ اس کو نواز دیتے ہیں کامیاب کر دیتے ہیں خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اتنا تن نہیں ہے اس پہ بھی اللہ اس کو اور زیادہ نواز دیں فرمایا لَيْسَدَا لِكَ إِلَّا لِلْمُومِن یہ آپشن اور یہ مزے اللہ نے صرف مومن کے رکھے ہیں غیر مسلمی نعمتوں سے محروم ہیں تو یہ اس پارے کی اہم آئیت تھی پھر اللہ تعالی نے غموں سے بچنے کے لیے دو اور بھی ہمیں باتیں بتائی ہیں تاکہ ٹینشنوں میں ہم ان باتوں کو سوچ کے غم ہمارا ہلکا ہو جائے ایک بات تو کیا بتائی فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کے بھوک دے کے کبھی مال کا نقصان کبھی جانوں کا نقصان کبھی تمہارے پھلوں کا نقصان تو مختلف طریقوں سے نقصان ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کوئی یہ سمجھے کہ میرے لئے جنت بن گئی ہے ساری خواہشات میری پوری ہوں گی ایسا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے ہمیں بعض افران لوگ خوش نظر آتے ہیں کہ ان کی تو ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں ایسا ہے نہیں تو اللہ کہتا ہے ہر ایک کو میں آزماؤں گا ہاں جو سبر کریں گے اس میں اے نبی آپ ان کو خوش خبری سنا دیں تو اللہ سے دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آفیت کی زندگی دے غموں سے پریشانیوں سے بچا کے رکھے لیکن اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آجائے تو پھر سبر مانگنا چاہیے اور دوسرا اللہ نے نسخہ بتایا کہ سبر کا طریقہ کیا ہے کہ ایمان والوں کا جب کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں اِنَّا لِلَّهِ کو مطلب ہم اللہ کے غلام ہیں ظاہر ہے ہماری مرضی نہیں چلے گی غلام پر آقا کی مرضی چلتی ہے تو جو ہم چاہیں گے وہ نہیں ہوگا ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اگر ہماری چاہت پہ اللہ نے رکھ دیا ہوتا تو ہم میں سے ہر شخص کروڑ پتی ہوتا اور ہر شخص کی ہر خواہش پوری ہوتی تو اس لئے اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی وہ کہہ دیتے ہیں ہم تو اللہ کے غلام ہیں اور اِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ ہم نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو وہ اس کا ہمیں بدلہ بھی دے دے گا جب اللہ کے غلام ہیں تو اللہ کی چلے گی اور وہ اللہ ظالم آقا نہیں ہے ظالم بادشاہ نہیں ہے بلکہ جو ٹینشن دے رہا ہے اس کا متوادل ہمیں دے گا اس کے بدلے میں ہمیں خوشی دے گا تو یہ اللہ نے اس میں صبر کا ایک بہترین نسخہ بیان کیا اور اسی پارے میں توہید کو بہت احتمام سے بیان کیا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِيدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحَبِّ اللَّهِ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک اللہ کے وجود کو ماننے والے اور ایک ایتھی ایت سوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے میجورٹی اللہ کو مانتی ہے خدا کو مانتی ہے مختلف ناموں سے تو اللہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے اب دیکھیں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے کوئی مزاروں کے سامنے جا کے بانگ رہے ہیں ان سے کوئی کہاں جا رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت ہونی چاہیے وہ دوسروں سے شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کو شرک پسند نہیں ہے اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہیں زمین میں وہ کھاؤ یہاں کھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی چیز ملے کھا لیا کرو بلکہ اس کے کھانے کو حلال سمجھو عقیدتاً کھاؤ یعنی عقیدہ میں اس کو حلال سمجھو یہ بھی ایک کونسپٹ اسلام نے دیا ہے کہ حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے تو جب تک اللہ کسی چیز کو حلال نہ کرے ہم حرام نہیں کر سکتے اور جب تک حرام نہ کرے ہم حلال نہیں کر سکتے آج لوگوں نے دینداری کا میار یہ بنا لیا ہے کہ بلکل ننگ دھڑنگ ساؤ پھٹے پنانے کپڑے ہوں اور کھانے کو کچھ نہ اس کے پاس یہ بہت نیک بزرگ ہیں یہ جی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور کسی بزرگ کو کباب پراتھے کھاتے ہوئے دیکھ لیا لینڈ کروزر میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا تو آج لوگ باتیں کرتے ہیں یہ کوئی مولوی ہیں یہ کوئی نیک ہیں یہ تو عیاشی کر رہے ہیں تو اللہ میاں نے بتا دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں کھانا تو ایک علامت کے طور پر اس لئے تمام مفسرین اس آیت کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے استعمال کو اللہ نے حلال کر دیا تو اس کو حلال ہی سمجھو تو اپنی طرف سے آپ دین کا ایک میار نہ بنائیں کہ یہ لائف اسٹائل ہوگا تو دیندار ہوگا یہ والا اسٹائل دینداری والا نہیں ہے تو ہمیں پیغمبروں میں مالدار پیغمبر بھی ملتے ہیں غریب پیغمبر بھی ملتے ہیں صحابہ میں مالدار بھی ملتے ہیں غریب بھی ملتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہاری دولت کی طرف دیکھتے ہیں نہ تمہاری شکل کی طرف دیکھتے ہیں اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کی طرف دیکھتے ہیں تو اگر دولت میں کسی نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے تو اللہ اسے راضی ہے حربت میں کسی نے سبر کر کے اللہ کو راضی کیا تو اللہ اسے راضی ہے تو یہ دولت بڑی گاڑیوں میں گھومنا اور جو ہے اچھی غزائیں کھانا مرغوب غزائیں کھانا اس کا دین سے تعلق نہیں ہے تو یہ حلال کو حلال ہی سمجھے جائے گا اس کو ہاں جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرے کوئی عالم اگر ناجائز کام کر رہا ہے تو پھر اس پر اعتراض بنتا ہے کہ یہ تو حرام ہے ناجائز ہے اللہ نے اس کی پہ پاوندی لگائی ہے تو یہ مشرقین کے اندر بھی ایک عیب تھا کہ خامخہ میں چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا اپنے جالی معبودوں کو خوش کرنے کے لیے خامخہ میں آپ اپنے اوپر کوئی بھی چیز حرام نہیں کر سکتے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے صحابی آئے حضرت عائشہ کے پاس اور پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے تو انہوں نے بتایا ایسی ہے تو انہوں نے کہا ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے اور ایک صحابی نے کہا میں زاری زندگی گوش نہیں کھاؤں گا کیونکہ گوش ایک لذیذ چیز ہے ایک نے کہا میں کبھی بھی رات کو سوں گا نہیں میں نمازیں ہی پڑھتے رہوں گا اس طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ شدید نراز ہوئے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی ایک قرآن کا اور اسلام کا ایک اہم حکم ہے کہ اللہ کے حرام کو جیسے حرام سمجھنا فرض ہے ایسے ہی حلال کو حلال سمجھنا بھی فرض ہے